یہ فوائد ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے دوسرے سے قرآن سننے کا وہ یہ ہی کہ ایک شخص اپنی ذاتیتوں پر جب قرآن پڑھتا ہے وہ تو ہے ہی جب اچھے قرآن سے سنتے ہیں ہم ایک دو نام نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے اچھے اچھے قرآن کو پیدا فرمایا ہے جب ان کی آواز کو سنتے ہیں اور ان سے قرآن کو سنتے ہیں ایک طرح کی لذت ملتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے آدمی کو ایک طرح کی نشیت ہو جاتا ہے چست ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی بس اللہ کا کلام سننے کے ساتھ ان کا دل نرم پڑھ جاتا ہے پھر بھی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں ایک کھوج رہی تھی کہ کیا ہوگا اس کے اندر مانا دوسرے سے قرآن سننے سے فائدہ ہوتا ہے مسرد احمد کی ایک حدیث ہے اموال موین عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے ہم جب آ رہے تھے گھر کو تو اللہ کے رسول تو گھر کے اندر داخل ہو گئے لیکن میں روک گئی تھی میں کچھ دیر کے بعد گھر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے میں حبست کیا آئے میں حبست کیا عائشہ عائشہ کونسی چیزی جو تمہیں روک دی تھی انہوں نے کہا کہ لَقَدْ سَمِعْتُ رَجُلًا فِي الْمَسْجِد میں نے ایک شخص سے مسجد میں سنا میں نے قرآن مجید کو کہا کہ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اَحْسَنَ قِرَاءَةً مِّنْهُ میں نے جو ان کے آواز سن رہی تھی میں اس سے زیادہ بہتر آواز اب تک میں نے کسی کے نہیں سنی ہے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رسول فوراں کے مسجد کو دیکھنے کے لئے کہ کون ہیں جا کے دیکھا تو آپ نے ایک شخص تھے جن کا نام تھا سالم ابو حزیفہ ابو سفیان جوئے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے داماد ان کے فرزن ابو حزیفہ داماد ان کے فرزن ابو حزیفہ ابن عطبہ ہند رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو حزیفہ ابن عطبہ ابو حزیفہ ابن عطبہ جو تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو غلام تھے سالم جو معاشر کے غلام تھے سالم لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے بھی قرآن سیکھنے کے کہا تھا سالم رضی اللہ عنہ وہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کو آپ علیہ السلام نے ان کی تلاوت سنا اور اتنا متاثر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے میری امت میں تم جیسے لوگوں کو پیدا کیا فخر سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امدہ آواز سے پڑھنے والوں کی ایسی قدر ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے ان کے بارے میں اور ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذبات نہیں تھے بلکہ یہ آپ نے وحی کے روشنے میں کہا اللہ نے وحی نازل کیا آپ پر کہ آپ ایسا کہیں آپ نے کہا کہ میری امت میں تم جیسے لوگ ہیں اللہ کے رسول کو کتنی خوشی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہیں سنوہ ابی دعوت کی سنوہ ابی ترمیدی کی سنوہ ابن ماجہ میں وہ موجود ہیں مسنوہ ابی احمد میں موجود ہیں اور صحیح ابن حبان میں بھی اس کے کچھ الفاظیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ابو موسیٰ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسانت صحیح احادیث ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ابو موسیٰ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا صبح میں مجھ سے صبح میں کہا کہ لو رعیتنی لو رعیتنی استمع لقراءتک البارحہ لقد اوٹیت مزمارا من مزامیر آل داود کہ کہا کہ اگر تم مجھے دیکھ لیتے رات میں جو تم قرآن پڑھ رہے تھے تمہارے گھر میں مسجد میں پڑھ رہے تھے وہ گھر میں نہیں کہ تم جو مسجد میں جو قرآن پڑھ رہے تھے میں جو پیچھے کھڑے ہو کر جو سن رہا تھا کاش کہ تم مجھے دیکھ لیتے کتنی دیر تک میں تمہاری تلاوست سن رہا تھا تمہیں تو داود علیہ السلام کو جو خوش الہانی دی گئی تھی وہ دی گئی آپ کو اتنے اچھے اسلوپ سے آپ پڑھتے ہیں ابو موسیٰ علیہ شریع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوں ہوں مجھے اطلاع ہو جاتی کہ آپ کھڑے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا اور لمبی تلاوات کرتا میں اور اچھے انداز میں پڑھتا مجھے بتانے کیا آپ کھڑے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ اتنی اچھی چیز آپ علیہ السلام نے مطلب یہ نہیں ایسی بخیلی نہیں ہونی چاہیے معاشرے کے اندر کسی میں کوئی خوبی ہو تو اس کے تعریف ہونی چاہیے اتنا بخل اچھی چیز نہیں ہے آپ علیہ السلام نے کتنی تعریف کیوں ان کی اور ان کو کتنی خوش ہی ہوئی کہ آپ ہوتے تو میں اور اچھی سے بڑھتا اور لمبی کر دیتا میں تو بہرحال یہ سننے کی فوائد ہیں دوسروں سے